اگر آپ کی سکن میں پگمنٹیشن کی پرابلم ہو گئی ہے بہت زیادہ یا پھر جھائیاں ہو گئی ہیں سن ٹین ہو گیا ہے نکل نہیں رہا ہے یا پھر آپ کی سکن جو ہے گلوئنگ نہیں ہے داگ دھبے کی پرابلم ہے آپ کو بہت زیادہ تو آج کا ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی سمپل ریمیڈی ہے اور بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے تو آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ لنکنگ پاول اس میں ڈالوں گی میں یہاں پہ ایک چمچ گہوں کا آٹا جو نورملی ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ کافی پاؤنڈر آپ کو اسے بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور پھر میں اس کے بعد اس میں ایڈ کروں گی وائل ٹرمریک تو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ چھوٹکے بھر کچن ہلدی ہیوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو چمچ دہی ساری چیزوں کو آپ اچھے سے میکس کر دیں گے اور یہ جو آپ کا فیس ماسک اور سکراب ہے کیونکہ جو اس میں کافی میں نے ایڈ کیا ہے وہ ایک سکرابنگ کا بھی بہت اچھے سے کام کرے گا سکن میں اگر سن ٹین ہو گیا ہے تو اس کو ریموف کرے گا گیہوں کا آٹا جو ہے ہماری چہرے کا کالاپن جو دھبے ہو جاتے ہیں سن سے یا پھر جو پیمپلز ہم فور دیتے ہیں کئی لوگ اس کے جو کالے نشان پڑ جاتے ہیں ان کو دھور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اویلی سکن کی پرابلم ہے تو اس سے بھی آپ کو چھوٹکارہ ملتا ہے اس میں ہوتا ہے وائٹیمن ای اور پروٹین اس کے علاوہ اس میں کاربز ہوتے ہیں فائبر بھی ہوتا ہے جو ہماری سکن پر ایک اچھے ہیلر کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھے سکرابنگ کا بھی کام کرتا ہے ڈیڈ سکن کو ریموف کرتا ہے سکن کی ڈلنس کو ختم کرتا ہے کافی پاوڈر بھی ہماری ڈیڈ سکن ریموف کرنے میں کافیت تک ہیلپ کرتا ہے سکن میں اگر ٹیننگ کی پرابلم ہے تو اس سے جو ہے آپ کی ٹیننگ پوری طرح سے چلی جائے گی آپ کی سکن میں ایک برائٹننگ ایفیکٹ آئے گا آپ کے پورٹ جو ہیں اوپن ہوں گے اور کلین ہوں گے اچھے سے دہی میں ہوتا ہے وائٹیمن سی اور لیکٹک ایسیڈ جو ہمارے سکن میں تھنڈا پہنچانے کا کام کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر سکن میں سوائلنگ ہو گئی ہے محاسے پیمپل ایکنے ہو گئے ہیں تو ان کو ہٹاتا ہے ڈیٹ سکن نکال کے سکن کو اچھے سے ایکسفولیٹ بھی کرتا ہے اور سکن کو ڈرائے نہیں ہونے دیتا ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور گلوئنگ بناتا ہے حلدی میں ہوتی ہے انٹی بیکٹریل پروپٹی جو ہماری سکن کے انفیکشن سے لڑنے میں ہیلپ کرتا ہے ساتھ ہی سکن میں اگر داگ دھبے ہو گئے ہیں تو اسے بھی ریڈیوز کرتا ہے تو ای ہوب آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ میں آپ کے لئے اور ایسی اچھے اچھے ویڈیو لے کے آسکوں تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے take care and bye